اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز آج کی سوڈیو میں بات کرتے ہیں میٹا کینگز کی اناؤسمنٹ آ چکی ہے انلاکنگ کے بارے میں انہوں نے اپنے اناؤسمنٹ میں کیا بتایا ہے وہ آج کی سوڈیو میں کلیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اناؤسمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں فرنڈز یہاں پہ انہوں نے بتایا فرنڈز کے ہماری جو یہ ایمٹی کے ٹوکنز ہیں ان کی پرائس کم ہونے کی وجہ سے ہم انلوکنگ میں ڈیلے کر رہے ہیں انہوں نے اپلوجائز بھی کیا ہے آپ سے معذرت بھی کیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک پول بھی کمیونٹی کے لیے پوسٹ کیا ہے ٹھیک ہے فرنڈز جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم کس صورت میں جو کس ٹیٹ کو اس کا ویڈرہ انلاکنگ اس کی کرے اور کن شرائط کے مطابق کرے ٹھیک ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے پول میں تو یہاں پہ پول کے اپشن نمبر تھری پہ بہت سے ممبرز نے ووٹنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 38% یوزر نے پول نمبر تھری کو جو ہے اپشن نمبر تھری کو چوز کیا ہے یہاں پہ انہوں نے اپشن نمبر تھری میں جو ہے انہوں نے پول میں بتایا تھا کہ مو آن اس پلینٹ اینڈ ریلیز 10% ویکلی ارڈروپ اور 50% منتلی آئی ڈیو ٹوکن لیمٹ لیکن کس ٹیٹ کو مارچ 23 کو ٹھیک ہے تو اب اگلی جو ڈیٹ انہوں نے جو ڈیسائیڈ کی ہے وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپشن نمبر تھین کو یہاں پہ جن کے پاس میٹا کینگ کے ٹوکن ہے انہوں نے اپشن نمبر تھین کو جو ہے یہاں پہ چوز کیا ہے اور 23 مارچ انلاکنگ ڈیٹ کو ڈیسائیڈ کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے دوبارہ سے جب انلاکنگ اس کی ہوگی تو 23 مارچ کو اس کی انلاکنگ ہوگی اور آپ لوگوں نے اگر یہاں پہ انہوں نے پھر سے یہاں پہ لاس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس اناؤنسمنٹ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس چینل کا تو آپ لوگ اس اناؤنسمنٹ کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں we once again sincerely apologize for the delay in unlocking the meta king token we will ensure that all processes are completed without any delays before the next unlock date next unlock date جو ہے وہ 23rd مارچ انہوں نے رکھا ہے ٹھیک ہے فرنس اور unlocking اسی plan کے مطابق ہے ٹھیک ہے جو plan انہوں نے 23rd february کا رکھا تھا same planning ہے ٹھیک ہے لیکن unlocking date جو ہے وہ مارچ کو کر دی ہے کیونکہ اس کی price جو ہے وہ drop ہو گئی تھی یہاں پہ انہوں نے بتایا بھی ہے announcement میں ٹھیک ہے تو فرنس یہ کچھ ان کے بارے میں detail تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ share کرنا میں ضروری سمجھتا تھا ٹھیک ہے تو next unlocking جب ہوگی انہوں نے یہاں پہ کہا بھی ہے کہ not be changed ٹھیک ہے unlock date will not be changed again ٹھیک ہے دوبارہ ان کا جو unlocking date ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم لوگ اس کو change نہیں کریں گے اب جو 23rd مارچ کا انہوں نے بتایا ٹھیک ہے اس کو یہ لوگ change نہیں کریں گے اگر یہ لوگ اس کو بھی change کر لی ہے ٹھیک ہے فرض کریں یہ لوگ مطلب اس کو change کر لی ہے جو unlock date انہوں نے last بتائی ہے اب دوبارہ سے تو پھر سمجھے کہ یہ لوگ جو ہیں آگے پیچھے کر رہے ہیں scheme کا انہوں نے program بنائے ہوئے ٹھیک ہے اگر تو یہ لوگ unlock کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے انہوں نے ابھی کہا بھی ہے ساتھ میں کہ پھر سے unlocking میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو فرنس امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ short سی information اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ